آج کا ایک جو بڑا ماتر وہ ہے SEI کا جو core اور non-core assets کو de-merge کرنے کی بات ہے اس پہ اب ہمارے ساتھ former CMD of SEI Mr. A.K. گپتا بھی بنے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ کا Mr. گپتا کیونکہ اب تک یہ جو بات آ رہی تھی پہلے تو de-merge کرنے کی دونوں core اور non-core assets کو بات کرنے کی آ رہی تھے اب دوسرا جو بڑا سوال آئے گا وہ یہ آئے گا disinvestment کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ post de-merger جو non-core assets ہیں انہیں تو browsers پہ separately list کیا جائے گا لیکن ساتھی SEI کا disinvestment کے plans اس پر آگے فردر کیا direction مل سکتی ہے دیکھئے یہ core assets and non-core assets کو الگ کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ shipping corporation کے بعد ایسے core assets ہیں جس میں basically real estate جو کسی بھی نیجی private entity کو نہیں دیا جا سکتا shipping house نیرمن پوائنٹ میں ہے اس کی location سامرک دشتی سے بہت مہتوپون ہے ایسے ہی MTI میں ہمارے training institute ہے it's a بہت بڑا بہت بڑی جگہ ہے وہ بھی ہم کو مہراشتہ سرکار سے cable training اور research کیلئے ملی ہے اور وہ کیونکہ shipping corporation ایک public sector تھا اس لیے ملی ہے تو ان سب کا یہ سب non-core assets میں آئیں گے یہ بہت ضروری تھا کسی کارن ورش تھوڑا ویلنب ہو گیا پر اب ministry of corporate affairs نے پورا اپنی سوکریتی دے دی ہے ڈی ماجر ہو گیا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ ڈی پم پھر دوبارہ expression of interest بلائے گا کیونکہ تھوڑے مدے بدلے ہیں جو بھی investors تھے وہ نیویش کرنے والے وہ پھر سے اس کا آقلنگ کریں گے کیا ٹیبل پر ہے کیا ان کو کرنا ہے اور بد کرنے سے پہلے اپنے جو بھی finances ہیں ان کو tie up کریں گے تو یہ تو اگدم سپشت ہے کی اس اس سال میں تو نہیں ہو سکتا مارس تیس تک تو نہیں ہو سکتا تو نشت روپ سے یا دوہزار چوبیس پہ جائے گا پر جو بھی اس میں کٹھنائیاں تھیں آئی تنگ ان کا سمہ دان پالی مل گیا ہے اور اب اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جانے سے پہلے ایک سمپل بات کا سوال کا جواب ہمارے لئے دیکھے جائے ہمارے ویوز کو ڈیسیجن لینے میں مدد ملے گی کرنٹ مارکٹ کیپنیزیشن شپنگ کاب کا ہے قریب چھے ہزار کروڑ سٹریٹ یہ مانتا ہے کہ اس کے اندر ویلیو کور نون کور ملا کے کچھ دز بارہ ہزار کروڑ کے آس پاس کیے آپ کا کیا ویو ہے کتنا زیادہ اس کے اندر ڈیپ ویلیو ہو سکتی ہے اس کیونکہ آپ تو سارے ایسیٹ کو بزنس موڈل کو بہت کلوز لی جانتے دیکھئے شپنگ کوپریشن آف انڈیا آج کی تاریخ میں ایک ٹینکر ڈومینیٹیڈ کمپنی ہے تیل مالواگ جھاڑ اور تیل سے تیل کے ٹرانسپورٹ سے سدہ کمائی ہے کی کہ شپنگ ایک سائیکلک انڈسٹری ہے کبھی اتاب چڑھا آتے ہیں پر بائی ان لاج ٹینکر سیگمنٹ نے ہم کو ہمیشہ ہی منافع دیا ہے اور آج کی تاریخ میں ایسی آئی کے پاس میرکیال پانچ یا چھے ویل سی 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 ہیں سویز میکس ہیں اور مارکیٹ میں اتنی تیجی ہے اس یکرین رشیہ وار کے کارن رشیہ پر سینکشنز لگے ہیں ایک شیڈو فلیٹ تیار سی ہو گئی ہے اس کو سینکشنز کو بیٹ کرنے کے لیے ساری پرانی ٹینیج اُدھر چلی گئی ہے ٹین ناوٹیکل مائل بڑھ گیا ہے سو ٹینکر کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت ہے اس کا پورا فیدہ ایس سی آئی کو ملے انپریسیڈنٹ اچھال رہے گا تو جو بھی انویسٹر ہے وہ یہ سمجھ کے یہ سب چیزیں دیکھ کر اپنا نویش کرے گا باقی رہا تھوڑے بل کیریئر ہے بل کیریئر نے کبھی مطلب that has been a steady market کبھی اتنی تیجی نہیں آئی بل کیریئر ابھی اتنا خراب بھی نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہے اور container market میں ہم بہت ہی چھوٹے ہیں اور اب تو covid کے time container market نے اچھال آیا تھا پر اب تو ایک دم نیچے ہے تو جو انٹریسٹ کا سیگمنٹ رہے گا سیجی آئی کا وہ tanker market ہی رہے گا tanker بزنس ہی رہے گا جسٹ اگر آپ سمجھ سکے ان کی جواب کا یہ ہے کہ اس کے اندر کافی deep value ہے جو ایک strategic investor کے کام کی چیت ہوتی ہے اور non core کو الگ کر کے پیسہ آتا ہے کمپنی میں وہ تو خیر بات کی بات ہے کہ کس طرح سے distribute ہوتا ہے شیئر holders میں لیکن ابھی stock 10% move کے بعد تھنڈا ہو گیا بزار بھی تھوڑا تھنڈا ہوتا